وہی نئے جمالیاں ہیں ان کے بعد حضرت مولانا عمید یوسف صاحب کا دورہ ہے 22 ساتھ تک انہوں نے محنت کی دعوت اور قبلیوں کی وہی نئے جمالیاں ہیں پھر ان کے بعد حضرت مولانا انعام رسل صاحب کا دورہ ہے 32 ساتھ تک انہوں نے دعوت کی محنت کی امالت تو 18 ساتھ 22 ساتھ 32 ساتھ یہ تمام مقابل ایک ہی نحچوت ہے وہی نحج الحمدللہ ہماری ہاں مزاہلوں کی جہادیواری میں ہمیں کوئی دوسرا نحج جہادیواری میں گوانا نہیں ہے لہٰذا دعوت اور تبلیج کا کاملہ پر ہوگا انشاءاللہ ہوتا چلا آیا ہے پہلے بھی ہوا ہے اب بھی ہوگا انشاءاللہ نحج ہوگا ہمارے اقابیر کا ہمارے بڑھو اس نحج سے ہٹ کر کوئی چیز ہمیں گوانا نہیں ہے اللہ تعالی شان رو ہم سب کو اپنے اقابیر کے نقش قدم پر چلے لگی توفیق عطا فرمائے اللہ برکت معاملہ بڑھو کہ برکت اللہ نے تمہارے بڑھو کرنا رکھی کہ انشاءاللہ کوئی دوسرا موقع آیا تو اس لہن سے بھی انشاءاللہ باق کریں گے کہ اس مزاہلوں کو دعوت اور تبلیغ سے کیا نسبت اور کیا تعلق غوث سے ایک نام سننہ انشاءاللہ پر بدلا ہوں گا دعوت اور تبلیغ کا اصل سر جشمہ اور اصل جڑ یہی مزاہل ہو انشاءاللہ کی دوسرے موقع پر اس کو میں عرض کروں آپ اللہ کے ساتھ میں اس لوگر تو جو ماتی عرض کی ہیں بڑی محبت کے ساتھ خلوث کے ساتھ صدقی کے ساتھ اس پر عمل کروگے بچوں اللہ تعالیٰ تم سب کو پوش رکھے درودھ شیئی پڑھو موسیقی